نئی حکومت کا عوام کو پہلا توفہ ایک لٹر پیٹرل دو روپے اکتالیس پیسے سستہ ہائی ایس پی ڈیزل کے دام چھے روپے پینتیس پیسے کم مٹی کا تیل بھی سستہ لائٹ ڈیزل ساٹھ پیسے مہنگا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا گورنیٹ کا یہ بڑا انیشیٹیو سٹیپ ہے جو ڈسکونٹ جو ٹو روپیز انہوں نے پڑھ لٹر کیا ہے اور امیر آئین نئی حکومت سے کہ امران خان صاحب انشاءاللہ آئے اس حکومت کو اچھا کریں گے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو ہونا چاہیے ہم تو پریویس سے لے کر آپ جاؤں دیکھیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں سارے تو اب امید رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ یہ اثر رہے گا بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ زیادہ زیادہ کمی کی جائے بہت کم کی ہے ایک دو روپے یا تین روپے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ زیادہ کمی کی جائے جس کی اٹھارہ بیزار تنخیہ ہے اس کا گزارہ کرنا بہت کمی ہے وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں بھی مصروف دن گزاریں گے پنجاب کے تمام سیکرٹریز اور دیگر افسران کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو سو روزہ پیکج کی تیاری پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی صوبائی کابینہ سے بھی عمران خان خطاب کریں گے زمنی الیکشن کے امیدواروں کی ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لئے سو دن نہیں ہے ہمارے لئے تقریباً تاسی دن بنتے ہیں پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئید با اختیار بلدیاتی نظام دانے کا فیصلہ پولیس اور صوبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نویمبر سے قابل پنجاب پولیس قانون سازی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائیں جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانومی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی ہو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو کرائے مگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچلی سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پروگرام ٹاپ اسٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور خیبر پختونخواہ کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں زلعی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہ تھا کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنیسٹریشن کے پاس ہیں جبکہ پنجاب کے سسٹم میں چیئرمنٹ ڈی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز جو ہیں وہ عارف علی صاحب کی نامینیشن پہ ان کو جو عمران خان نے منتخب کیا ہے صدارت کے لیے وہ بہت خوش ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں عارف علی پاکستان کے کامیاب صدر مملکت ہوں گے پی ٹی آئی میں صرف اشرافیہ کوہدے نہیں دیے جاتے اپوزیشن کے الگ الگ مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو والد سیٹی آثورٹی اس قدر انجان اقبال منزل بن گئی نانچنے کی دکان حکیمہ والا بازار میں اقبال منزل میں شائر مشرق نے 1899 میں شائری کا آغاز کیا والد سیٹی آثورٹی تاریخی ورثے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایک عظیم شائر سے منصوب مقام کو نانچنے کا ٹھیلہ بنا دیا گیا جیسٹس علی اکبر قریشی کا نوٹس دکان کو ہٹانے کا حکم لاہور نیوز پر خبر چلتے ہی والد سیٹی آثورٹی جاگ گئی اقبال منزل پر نانچنے کا ٹھیلہ ہٹانے کا فوری ایکشن چینل پر خبر چلتے ہی والد سیٹی آثورٹی موقع پر پہنچ گئی پوری کا روای کرتے ہوئے نانچنے کی دکان ختم کروا دی دکان ختم کرنے کے بعد آثورٹی نے اقبال منزل کو حفاظت میں لے لیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سردر کی سزائیں درست قرار ہائی کوٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں ہائی کوٹ کے جیسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈیننس کو اٹھارویں ترمیم کے تحت تحفہ حاصل ہے نیب وقی قتل خودکشی یا زہریلی خوراک جوہر ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اثرار طور پر گھر سے چار لاشیں برامت مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل چالیس سالہ رزوان اور اہلیہ سمیرہ چھ سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی جوہر ٹاؤن میں چار افراد کی حلاقت کا معاملہ پولیس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکج لگتی ہے پوست مارٹن کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورم شاہ کی میڈیا سے گفت گفت نکلسن روڈ سے چار روز قابل اغواہ ہونے والا شہری طالب حسین قتل مقتول واسا میں ملازم تھا لاش تھانا فیکٹری ایریا سے ملی مقتول کے وراثہ نے اٹھائیس اغسط کو اغواہ کا مقدمہ درج کرایا رائیوینڈ میں سسرالیوں کا مبینہ طور پر تشدد آگ لگانے کا واقعہ میوہ ہسپتال میں زیر علاج سونیا نامی خاتون زندگی کی بازی ہار گئی شوہر نے گھر والوں کے ساتھ مل کر تیل چھڑک کر بیوی کو آگ لگائی تھی سونیا کے والد کی مدائیت میں مقدمہ درج ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا جنرل ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریضوں کے لواحقین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں ملبہ مریض کے لواحقین پر ڈال دیا گیا وزیر صحت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ محکمہ صحت کو ارسال کر دی یو ایچ ایس کے زیر احتمام سولہ ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیسٹ منسوخ اب انٹری ٹیسٹ سولہ کی بجائے تائیس ستمبر کو ہوگا ٹیسٹ محرم الحرام کے پیش نظر منسوخ کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتہ انکیوبیشن سینٹر کی ہیڈ مدیہہ پرویز کہتی ہیں ماہرین کی مدد طالبہ اپنے آئیڈیاز سے کسی بھی شعبہ میں اپنا لوہا منواس سکیں گے لا تعداد سپر ہٹ ڈراموں کی مصنفہ نوول نگار فاطمہ سریعہ بجیہ کی آج اٹھاسیویں سالگیرہ گوگل نے پاکستانی لیجنڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈوڈل جاری کر دیا انہیں کائی قومی اور بین الاقوامی احزازات سے بھی نوازہ گیا جن میں جاپان کا عالی سیول ایوارڈ بھی شامل علم و آگاہی اخلاق و مروت اور مہرو وفا کی پیکر دس پروری دوہزار سولہ کو کاراچی میں اس جہانے پانی سے رخصت ہوئی پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہم پیار ہے ہم پیار ہے اور ہمارے نشانے ہیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا موسیقی